اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین فاللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی کتابه المعکم وخطابه المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزہ کی فرضیت کے علیت تقویٰ کو قرار دیا ہے کہ تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے جو ان بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماہ رمضان کے فرض کیے ہیں راقل اور بالک پر فرض ہیں مکلف پر واجب ہے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے البتہ کچھ استثناعات ہیں بطرین خاتون ہے تو اس میں بعض ایام مہینے میں ایسے آتے ہیں کہ ان میں اس کو روزے رکھنے کی نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے روزہ نہیں رکھ سکتی یا جس طرح کہ اگر کوئی انسان مریض ہے یا مسافر ہے تو اس پر بھی روزہ ساکت ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَامَن قَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ تم میں سے جو مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ بشک ان دنوں میں روزہ نہ رکھے بیمارے کے دنوں میں یا سفر کے ایام میں بعد میں جب موفق ہو جائے تو ان کی قضا بجا لائے تو ان کے علاوہ باقی ہر شخص پر روزہ فرض اور واجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے روزہ میڈیکلی طور پر بھی ایک بہترین عمل ہے جس سے انسان صحت مند رہتا ہے اور پیغمبر اسلام کا فرمان بھی ہے کہ سومو تسخو روزے رکھو تاکہ تم تندرست رہو بیماریوں سے بچاتا ہے روزہ انسان کو چند ایک حدیثیں ہیں جو واجبین کی طرف سے نقل ہیں روزہ سے انسان کے اندر تقویٰ اور پرہزگاری کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ روزہ ہر مشکل میں انسان کا مومن کا مددگار بن جاتا ہے اس کی مشکلات کے حل کے لیے معامل ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں یہ ہے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا تم مدد طلب کرو روزے سے اور سلات سے سبر سے مراد یہاں روزہ ہے سبر سے اور نماز سے یعنی روزے سے اور نماز سے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوار کیا جاتا ہے اس آیت کے متعلق کہ یا آقا اس آیت میں سبر سے مراد کیا ہے آپ نے فرمایا سبر سے مراد روزہ ہے چنانچہ یہ آپ نے اشارت فرمایا اِذَا نَزَلَتْ بِالْرَجُلِ النَّازِلَتُ شَدِيدًا فَلْيَسُمْ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَاسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ یعنی اسیام فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کس جخص پر کوئی مصیبت یا آفت یا بلا نازل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم صبر سے مدد جاہو یعنی روزہ سے مدد جاہو اسی طرح روزہ سے شیطان روسی آہ جاتا ہے اس کا موں کالا ہو جاتا ہے شیطان کا چنانچہ ارشاد ہے روزہ شیطان کے چیرے کو کالا کر دیتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ شیطان کو رگڑے شیطان کے چیرے کو کسیح کرے کالا کرے اور روزہ رکھے روزہ مانوی پاکیزگی کا موجب بھی بن جاتا ہے چنانچہ ارشاد ہے لیکل شیئن زکاة وزکاة البدن السیام ہر شیئے کی ایک زکاة ہوتی ہے اور بدن کی زکاة روزہ رکھنا ہے اللہ اکبر روزہ رکھنے والے کے لیے فرشتے درود بھیجتے ہیں سبحان اللہ چنانچہ ارشاد ہے مَا مِن سَائِ مِنْ يَحْزُرُ قَوْمًا فرماتے ہیں کوئی روزہ دار اگر ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کھانا کھا رہے ہوں ظاہر ہے جو روزہ دار ہوگا وہ بھوک بھی ہوگا اور سامنے جو لوگ روزہ کبنا کھانا کھا رہے ہیں تو ایک انسان کا دل تو چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود اطاعت خدا کرتے ہوئے اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے فرماتے ہیں تو جب یہ گزرتا ہے تو اِلَّا سَبْبَحَتْ آزَاؤُهُ تو اس کے آزا و جوارے خدا کی تصویر شروع کر دیتے ہیں یہ کنٹرول کرتا ہے اور اس کے آزا و جوارے اللہ کی تصویر کرتے ہیں اور پھر فرمایا ملائقہ اس پر سلوات بھیجتے ہیں سلوات کیا ہوتی ہے ان کی سلوات استغفار ہے یعنی اس رائے سے روزدار کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اللہ اکبر ملائقہ کا درود بھی ہے ان پر اور ان کے لیے بخشش بھی طلب کرتے ہیں جناتے ارشاد ہے اگرچہ وہ سو بھی رہا ہو تب بھی ملائقہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس پر درود بھیجتے ہیں فرماتے ہیں بحار کی حدیث ہے فرماتے ہیں روزدار ہر وقت عبادت خدا میں ہوتا ہے جس وقت تک جب تک وہ روزے میں عبادت خدا میں ہے ان کاننا ایمن اگرچہ وہ سو بھی جائے تب بھی عبادت خدا میں ہے یعنی اس کا سونا بھی عبادت خدا ہوتا ہے ہاں البتہ اگر وہ کسی مسلمان کی غیبت کرے تو پھر وہ عبادت میں نہیں ہوتا بلکہ اس عبادت سے خالی ہو جاتا ہے دوسرے مقام پر ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالی روزداروں کے لئے کچھ ملائکہ کو مقرر کر دیتا ہے کہ تم ارزدار کے لئے دعا کرو اللہ اکبر فرشتوں کے مقرجمتی لگا دیتا ہے اللہ اور ارشاد ہے جو مومن گرمی میں روزہ رکھے اور یہ گرمی کا روزہ یقیناً ایک مشقت کا باعث اور موجب ہوتا ہے اگرچہ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ مجھے گرمی کے روزے بہت پسند ہیں لیکن بہرحال مشقت کا موجب ہیں فرماتے ہیں من سام یومن فی الحر جو گرمی کے موسم میں روزہ رکھے فَأَصَابَ زَمَعُن ظاہر ہے کہ اس کو پیاس لگے گی اور اس کو پیاس لگے تو وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ اللہ ایک ہزار فرشتے کو مقرر کرتا ہے يَمْسَحُونَ وَجْحَهُ وہ فرشتے آ کر اس کے چہرے کو مس کرتے ہیں وَيُبَشِّرُونَهُ اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں حَتَّى اِذَا اَفْتَرَا جب یہاں تک کہ وہ افطار کرتا ہے افطاری کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے مَا أَطْيَبَ رِيْحُكَا تیری خوشبو کتنا خوب اچھی ہے کتنا بہترین ہے یا ملائکتی اے میرے ملائکہ اے شہدو اے میرے فرشتو تم گوا رہنا میں انی قد غفرتو لہو میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے میں اللہ نے اس کو بخش دیا ہے سبحان اللہ روزدار کا ہر سانس تصویح ہے جیسے کہ پیغمبر اسلام نے خطبہ شابانیہ بھی ارشاد فرمایا کہ انفاسو کم فی تصویحن تمہارا سانس لینا اس مہینے میں اللہ کی تصویح بن جاتا ہے پھر فرمایا دعا و گمتویح مستجاب تمہاری دعا اس مہینے میں قبول کی جاتی ہے اللہ اکبر تمہاری دعا قبول ہوتی ہے اور پھر ارشاد ہوا اللہ نے بہشت میں جتنے دروازے بنائے ہیں ایک دروازہ روزداروں کے لیے مخصوص کر دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے اِنَّا لِلْجَنَّتِ بَاب فرماتے جنت کا ایک دروازہ ہے یُدْعَذْ رَمَّان رَيَّان جس کو ریان کہا جاتا ہے لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا سَائِمُونَ جس میں فقط روزدار ہی داخل ہوں گے اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا اللہ اکبر پھر ارشاد فرمایا اَفْضَلُ جِحَاد اَسْسَوْمُ فِي الْحَر گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا اَفْضَل جِحَاد ہے بہرحال حدیثیں بہت سی ہیں اب میں کہاں تک ان کو بیان کرتا رہوں روزہ ایک بہترین عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے روزہ کے چند ایک احکام ہیں روزہ کے احکام روزہ کہتے کسے ہیں خدا بندہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بابرکت مہینے کی عظمتوں کو لے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس بابرکت مہینے میں اللہ ہمیں آمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور سب مومنین یہ بھی دعا کریں پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اس قارون کی وبا کو دور فرمائے اور جو مومنین اس وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے خدا بندہ مطال تمام مومنین کو اس سے محفوظ و معبول سرمائے